اسلام علیکم یہ پی سی بی بی جی ہے زاہد بھائی نے میہن والی سے بی جی ہے ہمیں تو اب کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کون سی پی سی بی ہے کیا کیا مسئلہ اس کو جی تو یہ میں نے نکال لی دو پی سی بی بی جی ہیں بھائی نے یہ ہے ایک ایکو سٹار کی جی ای فائیو ایرر لکھا ہوا ایکو سٹار ای فائیو ایرر اور یہ ہے کینورڈ کی اس میں بھی ای فائیو کا ایرر ہے تو پہلے یہ کر لیتے ہیں ایکو سٹار کی ہاں تو ایکو سٹار میں ای فائیو کا ایرر ہے تو اس کو چلا کے دیکھنا پڑے گا ہٹسنگ انہوں نے نہیں بھیجے جیسے ہے صرف ایسے نہ کوئی وائر آئی نہ کوئی چیز نہیں ایسی بھیجی انہوں نے تو دو بھیجی ہیں اس لیے میں اس کو چلاتا ہوں چلا کے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا پرابلم اس میں ہے ای فائیو کا ایرر انہوں نے بولا ہے ای فائیو کا ایرر اس میں آتا ہے یک اور ایر ہے یہ میں نے کمیونکیشن کی اس کو لگا دی در باقی ایسے دیکھنے میں تو کوئی چیز ایس کی برم گیرہ نہیں ہے صاف ہے بالکل ہمیں تو تو یہ ایسے تین در ہوں تو اب اسے چلا کے ہم دیکھتے ہیں کہ فائیو کا جو ایر ہے وہ اس میں آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کے سنسر رہ گئے یہ بھی لگاتے ہیں اب اس کو اس کی یہ جو لائٹیں ہیں اس پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے اس پہ ہمیں چیزیں بتائے گی ای فائیو کے ایرر میں ٹی سی بی ڈیڈ بھی ہوتی ہے یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ ڈیڈ ہو ٹی سی بی یا اس میں لائٹیں آئیں یہ سارا کچھ اس پہ ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹیں اس کی جلتی ہیں ڈیڈ ہے یا کیا ہے اس میں تو اس کو ہم لگاتے ہیں سیریز میں یہ سیریز میں لگا جوں ہی لگا ہوں گا تو آپ نے دیکھنا ہے اس میں یہ دیکھیں تو یہ لائٹیں اس کی تینوں یہ ہیں جلی ہیں اور یہ اب آف ہو گئی ہیں تو اب اس کو کماند دیتا ہوں میں لائٹو پر رکھنا یہ آپ نے فوکس اس کی تو یہ میں نے اس کو پلاگ ان کر دیا ہے تو اب پلاگ ان کرنے سے اس کو سوری اپنے چلانے سے ریموٹ سے چلا دیا ہے تو کوئی بھی لائٹ اس میں جو ہے بالکل کوئی روشن نہیں ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں کوئی چیز نہیں اس میں ہے تو اس کے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے میں چیک کرتا ہوں میٹر سے کہ اس پہ وولٹیج جو ہے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے تو اس کو میٹر کو ہم ڈی سی بیس وولٹیج کی رینج پہ کر دیا میں نے یہ والا تو یہ آپ یہاں پہ ریگولیٹر لگا ہوا ہے یہ تو اس پہ اب ہم یہاں پہ ایک گرانڈ ہے یہ اور یہ اس پہ پانچ وولٹیج چیک کرنے لگے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانچ وولٹیج یہاں پہ آ رہے ہیں اس کے اور اب پندرہ وولٹیج ہیں یہاں پہ وہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی جو ایس ایم پی سپلائی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کی پندرہ وولٹیج اس پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ اب ہم تو یہ الٹا ٹراب میرا ادھر پر لیتا ہوں بس کو تو یہاں پہ اس کے پندرہ وولٹیج جو ہے یہ بننے چاہیے تو یہ بن رہے ہیں اس کے تو اب یہ وولٹیج اس کے مکمل ٹھیک ہے پندرہ ہے اور یہاں پہ اس کے دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے بارہ وولٹیج یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یا نہیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے تو اس کے اب سارے وولٹیج میں نے آپ کو چیک کر کر کے دکھا دیئے ہیں وولٹیج سارے ٹھیک ہیں لائٹیں جو ہے اس کی یہ دیکھیں اسی طرح مستلسل آف ہے ڈیڈ کنیشن میں ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ آج دیکھیں یہ دیکھیں اب اس میں ایرر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو لائٹیں جو ہیں اس کی مستلسل روشن ہے اور ایک لائٹ اس کی بلنک آ رہی ہے تو میں اس کو اس طرف کر کے بھی آپ کو بکھا دیتا ہوں ایک دفعہ اسی طرف سے بھی تاکہ آپ کو ذرا صحیح طور پر کافی دیر بعد ایرر دیا اس نے جیسے پیسی بھی پہلے اس کنڈیشن میں ٹھیک ڈیڈ ہے یہ دیکھیں کہ دو لائٹیں اس کی یہ مسلسل اس کی یہ جو ایلیڈی لکھا ہوا ہے ون ایلیڈی اس کی جو ہے بلنک آ رہی ہے اور ٹو اور ٹری ایلیڈی یہ روشن فول روشن ہے یہ اور یہ صرف ایک ایلیڈی اس کی بلنک آ رہی ہے تو ای فائیو کا ایرر ہے اس میں تو اب میں اس کو کرتا ہوں جی آف یہ میں اس کو یہ دیکھیں ادھر بھی یہ دکھائیں یہ اس کے بعد بھی یہ دیکھیں اس کے پاس یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ای فائیو کا ایرر شو کر دیا اس نے تو اب میں اس کو یہ دیکھیں ای فور کا بھی آ گیا ای فائیو ای فور دیکھیں دو ایرر اس میں آ رہے ہیں تو اب یہ میں کر دیتا ہوں اس کو آف پلاگ آر کر کے میں اس کو نکالتا ہوں تو اس کو یہ دیکھیں جی دو ایرر ہیں اس میں ای فائیب اور ای فور کا ایرر آگیا آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب اس کو کرتے ہیں ریپیر تو ریپیر اس کو کرتے ہیں تو جیسے یہ ایرر آیا ہے اس میں یہ چیزیں میں اتار دیتا ہوں ذرا غور سے ویڈیو ساری آپ دیکھا کریں تو اس سے آپ ریپیرنگ کر سکتے ہیں پی سی بی کی تو باقی یہ پتہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈریکٹر با فالٹ پہ ہم جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے کھولی ہے سامنے چیک کی ہے لیکن فالٹ جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں تیربہ ہو جاتا ہے کام کر کر کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو ال سی ڈی ہم کریں جناب آپ تو اس میں یہاں پہ میں آپ کو ال سی ڈی پہ دکھاتا ہوں یہ دو ریجسٹنسیں لگی ہوتی ہیں اس کی دکھانے جی تو یہ دیکھیں یہ والی دو ریجسٹنسیں لگی ہوئی ہیں یہ ایک ہے آر ایک سو ایک آم سامن یہ پانسو داس اوم کی اور یہ لگی ہوئی ہے آر ایک سو پچپن یہ ہوتی ہے ون کے کی یہ دونوں میں چیک کرنے لگا ہوں تو اب ادھر میٹر پہ لائیں جی ان کو بکھائیں ذرا پاس اب کر کے تو یہ جو ہے یہ اس کو ادھر لگا دیسے اب ہم تو پتہ چل جائے گئے تو اس کی یہ دیکھ لیا تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے پانسو پانچ اوم بتا رہی ہیں پانسو داس کی ہے تو یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اب ہم ون کے کی یہ والی ہے تو اس وچہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیس یہ ہے ڈریڈ اوپر بھی در چیک کرو آ دیں ان کو ذرا یہ دیکھیں یہ والی جو ہے یہ ڈیڈ ہو چکی ہے تو یہ اب بلکل نہیں بتا رہی یہ اس میں آپ میں آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہوں فراد جیس پہ لیکن پکڑنا مشکل ہو جائے گا ادھر لائیں جی دکھائیں ذرا تو یہ اب ہماری یہ والی ہے جو ذرا تھوڑا سا اس کو زوم کر دیں یہ والی جو لگی ہوئی ہے یہ نظر آپ کو آ رہی یہ ون کے کی یہ ڈیڈ ہے تو اب اسے کرسوں میں چینج آپ کے سامنے ابھی چینج کرتے ہیں چینج کر کے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تو یہ رییکٹر تو اس کو اب اس کے اوپر نا ہیٹ سنگ بھی رکھیں گے اپنا یہ انہوں نے نہیں بھیجا اپنے سے خود رکھتے ہم کیونکہ یہ ہیٹ نہ ہو جائے تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اگر چل گیا تو یہ ہیٹ ہوگی اس لیے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اب اس پہ ہیٹ سنگ جو ہم اپنا یہ لگا دیتے ہیں ویسے یہ میں نے اس کے اوپر اپنا ہیٹ سنگ یہ رکھ دیا ہے تاکہ یہ اگر چل پڑے تو ہیٹ نہ ہو تو ریسس جو تھی یہ میں نے چینج کر دی اس کی اب تو چینج کر کے چلا دیتے ہیں اس کو پھر اپنے ون کے کی تھی تو میں نے چینج کر دی اس کی تو اب یہ دیکھتے ہیں آپ کے اس میں کوئی چیز رہاپنے گی تقریبا ساری اوکے ہو چکی ہے تو اب میں چلاتا ہوں یہ میاں والی سے زاہد بھائی نے بیجی تھی تو عزاز بھائی یہ دیکھ لیں کہ اب اس کا کام آپ کا ہم کر رہے ہیں تو یہ ابھی میں آپ کو یہ دکھات بھی دیتا ہوں کہ جو چینج کی ہے تو وہ بلکل آپ کو جاج نہیں ہوگی کہ چینج ہم نے کتنی صفائی سے یہ چینج کی ہے تو پہلے ہم اس کو کلوڈیک کی لگا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ یہ چلے گی یہ دیکھیں جی یہ اس کا سر ٹیمپریچرز کا آگیا ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ کمپریسر آم کرتی ہے یا نہیں تو اس نے یہ کمپریسر آن ابھی بھی نہیں کیا تو اس میں کوئی ابھی بھی پرابلم ہے تو دیکھتے ہیں اب اس کی کیا مسئلہ اس میں تو یہ دیکھیں کہ اب یہ ہم نے ریمورٹ سے اس کو آف نہیں کیا تھا تو اب اس دفعہ کرتے ہیں ریمورٹ میں ویسے چلا دیئے تو یہ ریمورٹ سے میں آف کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں دسچارج تو پھر دیکھتے ہیں اسے چلا کے کیونکہ اس طرح وہ دوبارہ لیٹ سٹارڈ لیتا ہے نا کمپریسر بھی چارج ہونے تو یہ ہم نے قصہ نہیں گا اس کے بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ رکھ دیا ارڈیسٹر اب اس کو آف کر لیا ہم نے تو اب یہ میں دوبارہ لگا کے دیکھتے ہیں کمپریسر اس کا آن ہوتا ہے یہ نہیں یہ ایکو سٹار میں ہے تو یہ میں نے اس کو لگا دیا یہ دیکھیں یہ کمپریسر آن ہو چکا ہے وہ ویسے ایک دفعہ لگا دیا تھا تو اس لیے ہونی ہوا تو یہ دیکھیں یہ ای فائیو کے ایرر میں تھی اس کی ایس ایم ڈی ریجسٹرنس تھی جو وہ اس کی ایک ہی جد ہوئی تھی جو ہم نے کر دی چینج اب یہ دیکھیں یہ اکے ہو چکی ہے جو اب اس کے ارپی ایم ذرا بڑھ لیں تاکہ دوبارہ مسئلہ نہ آئے تو ایک اور چیز یاد آ رہی مجھے اکسا میرا بھائی ایک کمنٹس کرتا ہمیں کہ آپ بغیر یہ جو اس کے انڈور موٹر نہیں لگاتے اس کی تو یہ آپ کی اس طرح اس کو پی سی بھی قوم کرتے ہیں بھائی میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناوں گا اس پر آپ کو سرکٹ بنانے سکھاؤں گا جو ہم نے اس کے اندر بنا کے لگایا ہوئے اپنی پی سی بی کے کیونکہ بار بار موٹر رکھنی جا ہے تو اب میں بھی تھوڑی سے غورت ہو جاتی کئی کافی پی سی بی میں نہیں لگایا میں نے وہ تو صاحب میں یہ آساسہ لگا دوں گا وہ تو آپ کوئی بنانا سکھاتا ہوں میں کہ وہ آپ کو کس طرح بنا کے اس پی سی بے میں لگا دیں گے تو آپ کو اس کی انڈور کی موٹر لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی تو وہ کوئی اتصال مشکل نہیں ہے سرکٹ بڑا آسان ہے آئی سی پانس پچپن لگتا ہے ایک پیسٹر ایک دور ریجسن سے لگتی ہیں صرف تو وہ زیادہ تو بھی آپ کو یہ دیکھیں یہ ای فائیو میں تھی تو یہ اوکے کر دی ہم یہ دیکھنے ہوں شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا خدا حافظ بہت شکریہ جائے ترجمہ نکمہ 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 ن